آج ہم علیہ دپورٹر پہ آگے ہیں آئیے احمد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے گاڑیاں تو لی ہوئی ہیں ہمیں بھی بتائیں کہ گاڑیوں کو چیک کیسے کرتا ہے آئیے ہم احمد بھائی سے جلتے ہیں جا کے السلام علیکم احمد بھائی کیا آلہ ہے بایدان آپ بتا رہے ہیں کہ گاڑیاں دو سو ندیس ہیں دو سو چوبیس ساری کھڑی ہیں تو ان کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ دو سو ندیس ہے یہ دو سو چوبیس ہے بہترین سوال کی ہے کہ جو گاڑی جو ہے نا یہ دکھنے میں ساری سیم ہی ہوتی ہیں دکھنے میں ساری سیم ہی ہوتی ہیں اکس سو اٹھائی سو تہہیس سو چوبیس سو انہتیس ہوت ہے یہ سو سیری شروع ہوتی ہے اور انہتیس تک جاتی ہے اب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا جو بایدان بہترین سوال کی ہے اور بھائی اچھا سوال کی ہے بہت سارے لوگ ناؤلن ایریا میں ٹریفلنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی گاڑی لے کر جا رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسے چیز جو کہ آپ کو یہ ثابت کروائی گی کہ چوبیس اور اٹھائیس انتیس ہوتی ہے فور بائی فور اس کی تھوڑی سی فیول ایبریج تھوڑی سی کم ہوتی ہے تھوڑی سی ایک آدھی کلومیٹر کم ہوتی ہے بنیس پر چوبیس کے چوبیس ہوتی ہے ریل ویل ڈرائیو تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اٹھائیس انتیس چوبیس ہے یہاں دیکھا ہے یہ لکھا ہو ہے ٹی آر ایچ دو سو انتیس یہ آگے چیزی ہے یہ جو انتیس ہے یہاں پہ اگر دو سو اکیس لکھا ہوگا تو یہ دو سو اکیس ہوگی یہ اگر دو سو چوبیس لکھا ہوگا تو یہ دو سو چوبیس ہوگی جو ریل ویل ڈرائیو ہوگا اگر دو سو اٹھائیس ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا یہاں پہ دو سو اٹھائیس لکھا ہوگا یہ اس کا مین پوائنٹ ہے بیسے ہی اتر وائز آپ کو گاڑی کے والے سے نہیں پتا چاہ سکتا کہ اٹھائیس او نتیس دیکھنے میں سب گاڑیاں سیم ہوتی ہیں جیسے یہ پچھے دو سو تیس کھڑی ہے توڑی سی پرانی ہے یہ پچھے دکھانا گاڑی ہے اسی طرح سے ان گاڑیوں کا مطلق یہ بڑا مین پوائنٹ بتایا ہے بسکلی ان لوگوں کے لئے ہے یہ میری طرف سے گفت ہے جو بائی نے سوال کیا ہے جو لوگ نولدن ایریاز میں گاڑیوں پر ریبل کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس گاڑی کا ڈیٹیئر ریویو کروانے والوں اوکے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ